اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہن والا ہے آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما مجھے ایسا علم اتا کر جو مجھے اچھا انسان اچھا مسلمان اور اچھا پاکستانی شہری بنا دے ہم نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشکی سوالات کریں گے آپ کو پتہ ہے کہ نات کس کو کہتے ہیں تو نات ایسی شاعری جس میں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے وہ نات کہلاتی ہے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے تو درود پڑنا لازم ہوتا ہے سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجید میں سورہ احزاب میں آتا ہے نہیں ہے محمد باپ کسی کے تمہارے مردوں میں سے لیکن رسول ہیں اللہ کے اور آخری ہیں نبیوں میں اور ہے اللہ ہر چیز سے واقف یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا یہ ہمارا عقیدہ ہے مسلمان ہونے کے لحاظ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اس کے بعد قیامت تک کوئی اور رسول نہیں آنا پھر سورہ انبیاء میں اللہ تعالی نے فرمایا اور ہم نے تو بس تجھے رحمت العالمین بنا کر بھیجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لئے ایک رحمت ہے جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے اللہ رب العالمین ہے وہاں وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اترتی ہے مجید میں آتا ہے یقیناً ہے تمہارے لئے اللہ کے رسول میں نمونہ بہترین ہر اس شخص کے لئے جسے امید ہو اللہ کی اور روز قیامت کی اور روز ذکر کرتا ہو اللہ کا کسرت سے اللہ نے قرآن بیت میں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے کیونکہ ہم سب کا ایمان ہے عقیدہ ہے کہ ہم نے اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا اور قیامت قائم ہوگی جس میں ہمارے آمال کا بدلہ دیا جائے گا اگر ہم دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمونہ بنانا چاہیے آپ کے ہر کام کی پیروی کرنی چاہیے جیسے قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم سات سو مرتبہ ہے لیکن نماز پڑھنی کیسے ہیں اس کا طریقہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہم کچھ الفاظ ہیں ان کے جوڑ توڑ سیکھیں گے اور املاح ہماری درست ہو جائے گی ان کو لکھتے کیسے ہیں تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو جو ہے وہ بنایا تو خلق کہتے ہیں تمام اس میں انسان ہوان چرن پرن پودے جو ہیں ہوا میں رہنی والی مخلوقات اور سمندر کے نیچے ساری مخلوقات آج خلق جو ہے خیل آم خل اور کاف ساکن خلق اور جب ہم اسے ملا کر لکھیں گے تو یہ بن جائے گا خلق خلق کہتے ہیں مخلوق اور خلق ہم مانی ہیں کوئی پریشانی بات نہ بانی ہو تو اس کو کہتے ہیں بگڑی اس کو لکھیں گے کیسے بے گاف بگ رے یہڑی اور ہم اس کو ملا کر لکھیں گے تو یہ بگڑی کی شکل بن جائے گی تو غیر آباد جگہ ہو اس کو ویرانہ کہتے ہیں جہاں پہ آبادی نہ ہو اور اس کو ملا کر لکھیں گے تو یہ اس طرح سے ویرانے بن جائے گا پھولوں کے اندر سے مہک یا خوشبو نکلتی ہے جو پھیلتی ہے میم ہے میں کاف علف کا نونگینے مہکانے مہکانے پھر ہے احسان کرنا انایت کرنا مہربانی ہم کچھ الفاظ ہیں ان کے جوڑ توڑ سیکھیں گے اور املا ہماری درست ہو جائے گی ان کو لکھتے کیسے ہیں تو آئے ہم الفاظ کے صحیح معنی کا انتخاب کریں جملے میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری خلق کے لیے رحمت بن کر آئے تو اب دیکھتے ہیں کہ خلق کیا معنی ہے آپ نے اس میں سے صحیح معنی کا انتخاب انسانوں کھلق جو ہے کیا وہ انسانوں کے لیے استعمال ہوئے جانوروں کے لیے کیا اللہ کی مخلوق کے لیے خلق جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کے لیے استعمال ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت ہیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں کیونکہ آپ نے جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تحقید کی جانوروں کو جو ہے ان کے لیے پانی رکھنا ان کو کھانا کھلانے کی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پھر فتح مکہ جب ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اتنی عام ہوتی ہے آپ سب کو معاف کر دیتے ہیں پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ جتنے نیکی اور اچھے کام ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو کہ حضرت زیر جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے انہوں نے اپنے باپ اور والد کے بھائی کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تو پیارے بچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللل عالمین ہیں اللہ کی ساری مخلوق کے لیے رحمت ہیں ویرانے میں خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ویرانے کے لفظ کے معنی کیا ہے اس میں سے چوز کا تو غیر آباد جگہ ہو اس کو ویرانہ کہتے ہیں جہاں پہ آبادی نہ ہو ویرانہ کو لکھتے کیسے آباد جگہ کو جہاں پہ آبادی نہ ہو اس کو کہتے ہیں ویرانہ پھر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو مہکایا مہکایا کا کیا مطلب ہے اس کے لیے تین ہمارے پاس مانی ہیں جیسے خشبو پھلانا سرسبز بنانا مہنتی بنانا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آج جو ہے وہ چودہ سو سال گزر چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی خشبو ہمارے تک بھی پہنچی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے خشبو پھیلانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھے اخلاق کی خشبو جو ہے وہ ساری دنیا میں اور قیامت تک پھیلتی رہے گی تو جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے کام کیے وہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے جنگ ہو تو بڑوں کو نہ عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کرو درفتوں کو نہ جاڑو فصلوں کو نقصان نہ پہنچاؤ جا اگر یتیموں اور غریبوں کی خبر گیری کرو عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو یہ ساری باتیں نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں سچ بولو یہ بتایا کہ تجارت اماندارانہ تجارت کیا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں سود کو جو ہے وہ حرام قرار دیا اپنے چچا کا جتنا لوگوں کے اوپر سود تھا وہ معاف کر دیا حتیٰ کہ اس شخص کو بھی معاف کر دیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا مصلح کیا تھا تو مہکانہ کا مطلب ہوتا ہے خشبور انسانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت احسان ہیں تو احسان جو ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے مطالب ہیں انایت درجہ اور عزت تو نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ انایت ہے احسان ہے تو پھر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو مہکایا مہکایا کا کیا مطلب ہے اس کے لیے تین ہمارے پاس پھر سورہ انبیاء میں اللہ تعالی نے فرمایا اور ہم نے تو بس تجھے رحمت العالمین صاف خراب اور پرانی تو بگڑی کا مطلب ہوتا ہے پرانی چیز بھی اچھی حالت میں ہو سکتی ہے اور صاف تو بہت نیٹ کلین ہوتی ہے کیا کرنا چاہیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے زبانی کلامی تو ہم نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بانتے ہیں لیکن کاش ہم نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی سویتا ہے سنتوں پہ عمل کر لیں ہم نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولا تو میں ایک ہی اپنی نبی کی سنت اپنا لوں تو میری زندگی بدل جائے میں وعدہ افا کرنا سیکھ لوں میں جھوٹ سے نفرت کرنا سیکھ لوں میں اپنے میں درگزر کرنا سیکھ لوں تو پیارے بچوں اس کے لئے بہت ضروری ہے قرآن مجید کو اردو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر جو حدیثیں ہیں جو عمال ہیں ان کی پیروی کریں علامہ اقبال نے یعنی جو کام جیسے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسی کرنے کی کوشش کریں اور اس کی جو ایک اہم بات ہے چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سونے سے پہلے کی دعائیں کھانا کھانے کی کھانا ختم کرنے کی حتیٰ کہ تکلیف پہنچنے کی خوشی ملنے کی ان سب کے بارے میں تعدیم دیا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرنی شروع کریں تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیابی ملے گی کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں تو کیا واقعی کامیابی چاہتے ہیں تو آج سے اہد کریں کہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بننا ہے خود بھی اچھا بننا ہے دوسروں کو بھی اچھا بننے کی دعوت دے اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں